بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسکس اسلامیات لیکچر نمبر سولہ ہم نے پڑھا کہ تحارت جو ہے ان اللہ یحب توابین کے تحارت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پاک صاف رہنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم نے تحارت کے بارے میں بھی پڑھا پھر نجاست کے بارے میں بھی پڑھا ٹھیک ہے اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے بزو وزو بھی تحارت کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور اس کا وزو نہ ہو تو اس کے لئے وزو کرنا کیا ہے ضروری ہے ٹھیک ہے نا بغیر وزو کے نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور بغیر وزو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو جان بوچ کر بے وزو نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو کافر کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ دین کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اور دین کے ساتھ مزاگ کرنا جو ہے وہ کفر ہے اب وزو کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے جب وزو کرنے کا ارادہ ہو تو وزو کے لئے سب سے پہلے پاک اور ساف انچی جگہ پر بیٹھیں انچی جگہ پر بیٹھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ وزو کی چھینٹے جو ہیں وہ کپڑوں پر نہ پڑے ٹھیک ہے نا کبلے کی طرف مو کر کے بیٹھیں تو اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سہولت میسر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لے ٹھیک ہے اور دل میں یہ نیت کرے کہ میں یہ وزو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب و عبادت کے لئے کرتی ہوں ٹھیک ہے محض بدن کا صاف کرنا اور مو کا دونا مقصود نہیں کیا ہوا کہ وزو میں نیت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے کہ میں یہ وزو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتی ہوں وزو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور دائیں چھلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دوئے چھلو کا مطلب ہے جو ہم ہاتھوں کو گول کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہتیلیوں کو اور انگلیوں کو جو ملاتے ہیں گول کرتے ہیں تو اس کو چھلو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلائی تک دوئے اسی طرح تین بار کر پھر دائیں ہاتھ کے چھلو میں پانی لے کر کلی کریں کلی کا مطلب ہے یعنی مو دونا پھر مسواق کریں دیکھیں آپ لوگوں نے مسواق کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسواق کرنا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری امت پر مشکل نہ ہزار دی تو میں اس کو مسواق کرنے کو ہر نماز کے لئے فرض قرار دی تھا تو نماز مسواق کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے مسواق نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے ٹھیک ہے نا پھر دو کلیا اور کریں ٹھیک ہے تاکہ تین پوری ہو جائے زیادہ نہ کریں تین ہی دفعہ کرنی ہے اگر روزہ دار نہ ہو تو اسی پانی سے غرغرہ بھی کریں یعنی کلی میں مبالغہ کریں ٹھیک ہے نا یعنی خلق تک پانی لے جائیں اور اگر روزہ دار ہو تو مبالغہ نہ کریں پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی ڈالیں اگر روزہ دار نہ ہو تو مبالغہ کریں مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ جڑوں تک پانی پہنچ جائیں ٹھیک ہے اور اگر روزہ دار ہے تو احتیار سے کہ پانی جڑوں تک نہ پہنچنے پائیں ٹھیک ہے نا پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پھیریں ٹھیک ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی ناک ساف کریں تین بار ناک میں پانی ڈالیں اور ہر بار جو ہے نیا پانی لے پھر دونوں ہاتھوں میں سے پانی لے یا ایک چلو میں پانی لے کر پھر دوسرے کا سہارہ لگا لے ٹھیک ہے اور دونوں ہاتھوں سے ماتے کے اوپر سے نیچے کو پانی ڈالیں پانی نرمی سے ڈالیں یہ موہ دونے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ موہ دونے کا طریقہ کیا ہے تمانچہ سانہ مارے تمانچہ کا مطلب ہے کہ پانی زور سے مارنا اتنا زور سے مارنا کہ جو آس پاس آپ کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے کپڑوں پر وہ چھنٹے آ جائیں ٹھیک ہے نا پیشانی یعنی سر کے بالوں کی ابتداء سے موہ دونے کا طریقہ کیا ہے کہ سر کے بالوں کی ابتداء سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی پہنچ جائے کوئی جگہ بال برابر خوشک نہ رہے ٹھیک ہے اگر کوئی جگہ بال برابر خوشک بھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا پھر دو دفعہ اور پانی لے کر موہ کو اسی طرح دوئے اور داڑی کا خلال کرے تاکہ تین بار پورا ہو جائے اس سے زیادہ نہ دوئے ٹھیک ہے تین دفعہ دونا کیا ہے سنت ہے ٹھیک ہے نا پھر گیلے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک ملے ٹھیک ہے یعنی ہاتھ پیرنا صرف پانی بہانہ نہیں ہاتھ پیرنا بھی کیا ہے ضروری ہے خصوصاً سردیوں میں اور پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہر ایک ہاتھ پر تین تین دفعہ پانی ڈالیں یعنی پہلے دائیں ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پر ٹھیک ہے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں سبیت دو ڈالیں ٹھیک ہے نا انگوٹی کنگن چوڑی وغیرہ اگر ہو تو اس کو ہلائیں ٹھیک ہے اور اگر سخت ہے تو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے انگلیوں کا خلال کریں اس طرح کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پانی ٹپکتا ہوا اور جب پانی ٹپکتا ہوا ہو پھر دائے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دونوں پاؤں کو دوئے ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ پورے سر کا مسہ کریں پھر کانوں کا مسہ کریں کلمہ کی انگلی سے کان کے اندر ٹھیک ہے جو شہادت والی انگلی ہے اور اس کے انگوٹے سے باہر کی طرف ٹھیک ہے اور دونوں چنگلیاں دونوں کانوں کے سراخ میں ڈالیں پھر انگلیوں کی پوش پوش سے گردن کا مسہ کریں ٹھیک ہے اور گلے کا مسہ نہ کریں مسہ جو ہے دیکھیں ہر اوزو کو تین تین دفعہ دونا چاہئے اور مسہ جو ہے وہ ایک مرتبہ کرنا چاہئے ٹھیک ہے پھر دونوں پاؤں جو ہے ٹفلوں سمیت تین تین بار دوئیں اسی طرح سے یہ آپ لوگ کا اوزو کیا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے سوال ہے وزو کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی سوال ہے اس کا تو جواب ہے آگے دیکھیں وزو کرنے کا طریقہ جب وزو کرنے کا ارادہ ہو تو پاک اور اونچھی جگہ پر بیٹھیں کبلے کی طرف مو کر کے بیٹھنا بہتر ہے وزو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو کلائے تک تین مرتبہ دھوئے اور پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر کھلی کرے پھر مسواک کرے مسواک نہ ہو تو کیا کرے مسواک نہ ہونے کی ضرورت میں شہادت کی اگلی سے دان مل لے اور کھلی تین مرتبہ کرنے چاہئے ٹھیک ہے پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی ڈالے بائیں ہاتھ کی چنگلی نتوں میں پھرے اور ناک ساف کرے پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر پورا چہرہ دوئے اور اس کے بعد داڑی کا خلال کرے پھر دونوں ہاتھوں کو کھلیوں تک دوئے پھر دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو تر کرے اور ایک مرتبہ پورے سر کا مسا کرے یعنی کانوں کا مسا اور اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرے اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگلی دوسے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈالے پھر دونوں پاؤنڈ ٹخلوں سمیت تین تین مردبہ دوئیں اور انگلیوں کا حلال کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا ایک سوال بھی مکمل ہو گیا آپ لوگ اس کو اپنے عملی کتاب میں مکمل کر لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا وسلام شکریہ